اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں گوگل پے ایکاؤنٹ کیسے بنا جاتا ہے اور گوگل پے میں بینک ایکاؤنٹ کو کیسے لنک کیا جاتا ہے اور گوگل پے سے بینک ایکاؤنٹ لنک کرنے کے بعد یو پی آئی پین کیسے بنا جاتا ہے یہ بھی آپ جاننے والے ہیں اسی کے ساتھ گوگل پے سے کیسے منی ٹرانسپر کیا جاتا ہے یہ بھی آپ جاننے والے ہیں فون نمبر ہو چاہے بینک ایک آنٹ ڈیٹیلز یا پیسی کوڈ یا کیار کوڈ کو اسکین کر کے کیسے ہم گوگل پے سے پیسے ٹرانسفر کریں گے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو گوگل پلے اپلیکیشن ڈاللوڈ کرنا پڑے گا اس کا لنک ہم ڈسکرپسن میں دے دی ہے وہاں سے کلک کر کے ڈیریکٹ آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو گوگل پے کو ہم جو ہے انسٹال کر چکے ہیں چلی اوپین کر لیتے ہیں اوپین کرنے کے بعد گوگل پے کا لوگو کھلے گا اس کے بعد یہاں پہ اپنا موبال نمبر انٹر کریں گے جو بینک ایک آنٹ میں آپ کا موبال نمبر ریجسٹر ہے اسی کو یہاں پہ انٹر کریں گے تب ہی آپ گوگل پے کو استعمال کر پائیں گے تو چلی ہم یہاں پہ موبال نمبر انٹر کر دیتے ہیں اس کے بعد کنٹینیو والے اپسن پہ کلک کر کے accept and continue والے option پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کے موال نمبر کو verify کیا جائے گا اور verify ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو ہے google پہ account یہاں پہ بن جائے گا google پہ account بننے کے بعد یہاں پہ اب آپ bank account کو link کرنا سکھیں گے bank account کو link کرنے کے لئے add bank account پہ آپ کلک کریں گے اور عشاء کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس bank ہے sbi کا sbc کا پنجاب national bank کا یہاں پہ bank کا نام آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو یہاں پہ bank کے نام نہیں ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ search بھی کر سکتے ہیں تو چلی ہم اپنا یہاں پہ bank کا نام search کر دیتے ہیں search کرنے کے بعد بہت سارے bank یہاں پہ آ جائیں گے جو بھی آپ search کی ہے اس کا نام یہاں پہ آپ کو دکھے گا اس پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ continue والے option پہ آپ کلک کر دیں گے ایسا کرنے کے بعد allow کریں گے اور allow کرنے کے بعد جو بھی آپ کا sim bank کے ساتھ link ہے یعنی کہ موال نمبر link ہے اس sim پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد allow والے option پہ آپ کلک کر دیں گے ایمیس ویریفیکشن کیا جائے گا اور جیسے ہی آپ ویریفیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ گوگل پے میں آپ کا سفلتا پروک بینک ایکاؤنٹ جو ہے لنک ہو جائے گا یعنی کی ایڈ ہو جائے گا گوگل پے میں بینک ایکاؤنٹ کو لنک کرنے کے بعد اب آپ سکھیں گے یو پی آئی پین کیسے بنا جاتا ہے یو پی آئی پین کو بنانے کے لیے گوگل پے میں پروفائل والے اپسن پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ بینک ایکاؤنٹ والے اپسن پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ بینک ایکاؤنٹ والے اپسن پہ کلک کرتے ہیں تو جو بھی آپ نے بینک ایکاؤنٹ کو لنک کیا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا چلی ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فورگیٹ یو پی آئی پین تو اس پہ آپ کلک کر دیں گے اور جیسے ہی اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد او ٹی پی آئے گا آپ کے موال نمبر پہ او ٹی پی کو انٹر کریں گے تو جو بھی آپ یو پی آئی پین بنانا چاہتے ہیں اپنے مند سے آپ یہاں پہ یو پی آئی پین بنا لیں گے اور بنانے کے بعد رائٹ والے نسان پہ آپ کلک کر دیں گے پھر سے کنفرمیشن میں وہی یو پی آئی پین دیں گے اس کے بعد یہاں پہ رائٹ والے نسان پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کا سفلتا پوربک UPI pin بن جائے گا گوگل پہ تو یہاں پہ گوگل پہ میں ایک آنٹ بھی بن چکا ہے اور گوگل پہ میں بینک آنٹ بھی ہم لنگ کر چکے ہیں اور UPI pin بھی بنا چکے ہیں کسی کو بھی پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیورکوڈ کو اسکین کر کے پیسہ ٹرانسفر کرنا سکھیں گے کیورکوڈ کو اسکین کر کے پیسہ بھیجنے کے لیے ایک سکین اینی کیورکوڈ پہ آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ٹرن آن کیمرہ پہ آپ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ پرمیشن بھی دے دیں گے تو اس کے سامنے میں آپ کی آرکوڈ کو اسکین کریں گے اور جیسے ہی آپ اسکین کریں گے تو یہاں پہ آپ کتنا ایماؤنٹ بھیجنا چاہتے ہیں وہ پیسہ یہاں پہ آپ انٹر کریں گے اس کے بعد اس والی بٹن پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد پی والی اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد نوٹ نو پہ کلک کر دیں گے ایسا کرنے کے بعد یو پی آئی پین کو انٹر کریں گے اور اس کے بعد رائٹ والے نشان پہ کلک کر کے آپ کا سفلتہ پروک کے آرکوٹ کے اسکین کر کے پیسہ آپ یہاں سے بھیج سکتے ہیں اب یہاں پہ سکھنے والے ہیں موال نمر یا فون نمر کے دوارہ پیسہ کیسے بھیجیں اس کے لیے پے کونٹیکٹ والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایلاو والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ کو موال نمر پہ پیسہ بھیجنا ہے وہ موال نمر یہاں پہ ٹائپ کریں گے اس کے بعد پے والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے تو جو بھی ایمانٹ یہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ پیسہ انٹر کریں گے اور اس والے اپسن پہ آپ کلک کر کے پے والے اپسن پہ کلک کریں گے اس کے بعد یو پی آئی پی انٹر کریں گے رائٹ والے نشان پہ آپ کلک کر کے آپ سفلتا پروق اس نمبر پہ پیسہ بھیج پائیں اب یہاں پہ جاننے والے ہیں کی بینک ایک آنٹ نمبر اور ایف ایسی کوٹ ڈال کر پیسہ کیسے بھیجیں اس کے لئے آپ کو بینک ٹرانسپر والے اپسن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایک آنٹ نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد دوبارہ ایک آنٹ نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد ایف ایسی کوٹ یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کوئی ایک نام یونکسہ دے سکتے ہے برانچ اور اس کا ڈسٹرک کا نام آ جائے گا اس کے بعد کنٹینیو والے اپسن پہ آپ کلک کریں گے اور جو بھی آپ ایمونٹ بھیجنا چاہتے ہیں پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور اس والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد پے والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے ایسا کرنے کے بعد یو پی آئی پین کو یہاں پہ انٹر کریں گے اور رائٹ والے نیسان پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ سفلتا پروق آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا تو چلیے جان لیتے ہیں گوگل پے میں آپ کا کیار کوڈ کہاں رہتا ہے اس کے لیے آپ کو پروفائل والے اپسن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ بینک اکانٹ والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا جو بھی آپ نے بینک اکانٹ کو لنک کیا ہے اس پہ بھی آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ دسپلی کیار کوڈ والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا کیورکوڈ اور یو پی آئی ڈی یہیں پہ آپ کو ملے گا گوگل پے میں اسٹیٹمنٹ کیسے دیکھیں جو بھی آپ نے پیسے بھیجے کتنے طریق کو سب سے پہلے گوگل پے کو اس پیچ کو اوپر کریں گے اوپر کرنے کے بعد سو ٹرانجیکشن ہسٹری پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کس ڈیٹ کو کتنے طریقوں پیسہ آیا ہے اور گیا ہے سارا کچھ یہاں پہ ٹرانجیکشن ہسٹری آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ گوگل پے میں بینک بائلنس کو چیک کرنا چاہتے ہیں چیک بینک بائلنس پہ آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ اپنا یو پی آئی پین انٹر کر دیں گے رائٹ بالے نیسان پہ کلک کریں گے تو آپ کا بینک بائلنس یہاں پہ دکھا دیا جائے گا کہ آپ کے خاتے میں کتنے اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پہ نہ ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تو پھر ملتے ہیں کسی ایک اور نئے خاص ویڈیو کے ساتھ